اسلام علیکم دوستو دوستو در دکھائیے گا دشوار گزار راستہ کتنا ہے یہ یہ راستہ ہے ہم حضرت عام علیہ السلام کی قبر پہ جا رہے ہیں جو کہا ہی جاتا ہے کہ حضرت عام علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور میں ہوں میرے ساتھ کے لئے ہیں اور یہ کیوڑا کی جو مائنز ہیں اس کے باگ پہا سے غریب باگ گاؤں ہیں اس گاؤں سے آگے یہ جگہ ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ کتنا بشوار گزار اور اللہ کرے گھڑی ہماری پینچر نہ ہو لیکن چونکہ میں یہاں آیا تھا تو میں نے بہتر یہ سمجھا کہ نہیں آیا ہے تو سرکار کے حاضری ہی دے لیں دوستو یہ راستہ آپ دیکھیں کہ کتنا بشوار گزار راستہ ہے اس پر گھمر کے ہم حضرت عام علیہ السلام کی قبر پہ جا رہے ہیں اور یہ پیر تھرائی کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے اور یہ ہے جی پیمبر اسلام عام علیہ السلام ابن نو علیہ السلام یہ بورڈ لگا ہوا ہے اور یار گاڑی کی پارکن کی جگہ گیا ہے جی دوستو یہ پیر تھرائی کا دربار ہے اگر ہم اس طرف جائیں اور یہاں کہتے ہیں کہ ایک چشمہ ہے جس میں ہر اطبار کو خواتین آ کر جو ہیں غسل کرتی ہیں اور ان کا ماننا یہ ہے کہ سرکار کے مزار پر جو موجود چشمہ ہے اس میں اگر وہ خواتین جو غسل کرتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرماتا ہے اور یہ پیغمبر اسلام حضرت عام علیہ السلام ابن نو علیہ السلام کی قبر کی طرف جو ہے روزے کی طرف یہ راستہ جاتا ہے تو میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں یہ واضح کے چیز کی ہے آپ کو جانے رہے ہیں ہاں ہاں اسلام علیکم دوستو دوستو یہ ایک قبرستان ہے اور یہ بہت پرانا قبرستان ہے آپ دیکھیں کہ یہاں کے قبریں بھی جو ہیں وہ دھے چکی ہیں اور یہ صدیوں پرانا قبرستان ہے اور اس وقت میں موجود ہوں خیوڑا کی پہاڑیوں کے پاس ایک علاقہ ہے اور یہاں کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت عام علیہ السلام کی جو قبر ہے تو آئے میں اس قبر پر آپ کو لے کے کرتا ہوں دیکھ رہے ہیں یہ سارے قبرستان ہے یہ یہ قبریں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت پرانی ہیں پتروں کی ہیں اور کسی قدرے پر کسی لکھا بھی نہیں ہے تو ہم یہ کہا نہیں سکتے کہ یہ کسی قرآنی ہے لیکن یہ قبرستان ہے موسیقی جاتا ہے کہ اس وقت کی جو لوگ سے وہ بہت پیداور تھے اور ان کے قرآن بہت لمبے ہوتے تھے تو دیکھیں یہ بھی لکھا حضرت عام علیہ السلام ابن حضرت نوح علیہ السلام اور یہ ان کا روزہ مبارک ہے اور یہ قدیم درست جی اس کے ساتھ جس کے ساتھ لوگوں نے چادریں باندھ رکھی ہیں یہاں منتوں کی لیریں جس کی کہتے ہیں وہ باندھ رکھی ہیں اور میں اتنے بڑی ہستی اور حضرت عام علیہ السلام کی قبر پر موجود ہوں اور میں دعا کروں گا کہ یا اللہ پاکستان کو کرونا سے نجات دلا یا اللہ پاکستان کو ترقی دے یا اللہ پوری دنیا میں امن سکون اور چین عطا فرما آمین اور میں یہاں یہ بھی دعا کروں گا کہ یا اللہ جتنے بیمار ہیں جتنے پریشان ہیں اور جتنی بچیاں گھروں میں بیٹھیں ہیں ان کے رشتے ہو جائیں اور جن گھروں کے اندر آسود کی نہیں ہے ان کو آسود کی مل جائے اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو روزگار عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے یہ آپ اس کی قبر کی طوالت دیکھ لیجئے یہ ایک طویل قبر ہے غریب وال اس کے قریب یہ روزہ مبارک ہے حضرت حاملہ اسلام کا اور اگر ہم اس کو وہاں سے دیکھیں تو یہ بہت طویل میرا خیال ہے یہ میں اس کو شاید معاف بھی نہیں سکتا اور کیونکہ میں یہاں آیا تھا تو میں نے کہا کہ اس سعادت سے کیسے محروم رہ سکتا ہوں میں تو میں جہاں میں نے حاضری دی ہے اور میں نے اپنی قوم کے لیے اپنے لوگوں کے لیے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے میں نے دعا کیا اور آپ دیکھ سکتے یہ کتنی دنبی قبر ہے تو آپ جب آپ لوگ اس طرف آئیں آپ کا اس طرف آنا ہو تو حضرت حاملہ اسلام جی قبر پہ ضرور حاضر دیجئے گا اللہ کے یہ وہ بندے ہیں جن کے مزارات پر جب آپ جاتے ہیں اور کوئی دستے سوال پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے تو اللہ تعالیٰ شفقت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبولیت عطا کرتے ہیں اللہ ہمیں آسانیہ دعا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستو جب آپ غریب وال گاؤں کی طرف سے اس طرف آتے ہیں تو یہ دیکھیں پیغمبر اسلام حاملہ اسلام ابن نو علیہ السلام اور یہ ایرو کا نشان بتا رہا ہے اور یہ دربارِ علیہ پیر گھرائی کا جو بورڈ ہے یہاں سے آئے گا اور یہ ایئر اوڈ جاتا ہے اور آگے بہت کچھا اور دشوار گزار راستے سے آپ کو گزر کے جانا پڑے گا کہ جی ایک بہت پرانا ایک قدیم قبرستان آئے گا اس قبرستان کو جب آپ کرتے ہیں تو حضرت حاملہ اسلام کی قبر ہے اور یہ روڈ جو ہے یہ ہمیں اس یہاں سے بہار لے گئے تو آپ جب بھی کبھی آئیں تو حضرت حاملہ اسلام کی مزار پر ضرور حاضر دیجئے